قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید آزربائی جان آرمینیا جنگ کا پول کھل گیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گیم پلان کیا گیا تھا اور اب اس گمنام جنگ کے اصل مقاصد سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرمینیا کس کی شہ پر یہ جنگ لڑ رہا ہے آخر یہ جنگ اتنی شدت کیوں اختیار کرتی جا رہی ہے اصل مقاصد ہیں کیا کیوں اچانک ہر طرف آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ترکی کو دھکیلا جا رہا ہے اردگان نے کیوں اچانک اتنا جارہانہ رویہ اپنا لیا ہے دنیا کی کونسی بڑی پاور اب ترکی پر حملہ کرنے جا رہی ہے انتہائی اہم ترین معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان کاراباک کے علاقے میں جاری لڑائی کا دائرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور آرمینیا کی جانب سے بڑے شہری علاقوں پر ہونے والی شیلنگ کے بعد عام شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے عالمی رہنما بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں امریکہ یورپ ترکی روس اور ایران کے رہنماوں نے اس جنگ بندی کو روکنے کے لیے برپور کوشش کی ہے لیکن یہ جنگ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی رکنا تو درکنار اس میں آئے روز شدت آتی جا رہی ہے اس جنگ میں آرمینیا کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں جن علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ آزاد ہوتے جا رہے ہیں جنگی سازو سامان کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی فوج اور آرمینیا کی فوج سب کچھ چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق آزربائی جان کا اس جنگ میں پلڑا بھاری ہے ترکی اس جنگ میں آزربائی جان کے ساتھ کھڑا ہے اور ترک صدر آزربائی جان کی بہمی ہمدردی اور بھائی چارے پر مدد کر رہے ہیں دو سو دونوں ملکوں میں لڑائی کیوں ہوئی یہ ممالک دنیا کے نقشے پر کیسے مارز وجود میں آئے اس حوالے سے آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک وقت تھا جب نہ تو روس کوئی ملک تھا نہ آرمینیا اور نہ ہی آزربائی جان یہ تینوں ہی سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کا حصہ تھے سوویت یونین سن انیس سو اکانوے میں ٹوٹ گیا اور تمام پندرہ ببلک ممالک بن گئے روس سوویت یونین کا جان نشی بنا یعنی جو درجہ پہلے سوویت یونین کو حاصل تھا وہ اب روس کو حاصل ہو گیا ہے آج کل آرمینیا اور آزربائی جان آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایسے میں روس کا کردار دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا ان دونوں کے ساتھ پرانا رشتہ رہا ہے جو اب بھی قائم ہے آرمینیا کے ساتھ روس کا فوجی اتحاد ہے اور اس کا وہاں ایک فوجی اڈا بھی ہے لیکن روس کی اپنی سرح سے متصل آزربائی جان کی حکومت سے بھی اچھی دوستی ہے اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان جن ہتیاروں اور فوجی ساز و سمان سے لڑ رہے ہیں وہ انہوں نے روس سے خریدے ہیں یعنی روس دونوں کو اسلح فراہم کرتا ہے دوستو یہاں تک روس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا دونوں ممالک جتنا زیادہ لڑیں گے روس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا لیکن روسی صدر پیوٹن نے دونوں ممالک سے دشمنی ختم کرنے اور فوری جنگ بندی کے لیے ایک بیان جاری کیا جو کہ معمول کا ایک سفارتی عمل ہے بہرحال پیوٹن کی پیشانی پر اس وقت بل پڑتے ہیں جب اس معاملے میں ترکی جیسے دوسرے ممالک شامل ہو جاتے ہیں ترکی کھل کر آزربائی جان کی اس وقت حمایت کر رہا ہے وہ اس کا پرانا دوست اور فوجی معاون بھی ہے پیوٹن کے ماتے پر شکن تب بھی پڑیں گے جب اس جنگ میں پاکستان آزربائی جان کی حمایت میں مدان میں اترے گا روسی صدر کے پیٹ میں تب بھی بل پڑیں گے جب امریکہ فرانس یا کوئی اور ملک اس جنگ میں کودے گا اور ایسے حالات میں روس کی خٹے میں اہمیت کم ہو جائے گی دوسرے آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ کا ایک پہلو انرجی جیو پولٹکس بھی ہے دوہزار اٹھانہ میں ٹرانس آناتولین نیچرل گیس پائپ لائن کا افتتا ہوا یہ پائپ لائن آزربائی جان سے براستہ جارجیا اور ترکی یورپ تک گیس پہنچاتی ہے اس جنگ میں سب سے بڑا خطرہ اس پائپ لائن کو بھی ہے اور اگر پائپ لائن کو نقصان پہنچتا ہے تو روس اس سے مایوس نہیں ہوگا کیونکہ اس پائپ لائن نے یورپ کی انرجی مارکٹ پر ماسکو کی گرفت کمزور کر دی ہے ماسکو آزربائی جان اور آرمینیا دونوں کو اسلا فروخت کرتا ہے اور حالیہ پرسوں میں ماسکو نے آزری قیادر سے بھی قریبی تعلقات استوار کیے ہیں لیکن اس کی تمام ہمدردیاں آرمینیا کے ساتھ ہیں کیونکہ آرمینیا آرثورکس عیسائی ملک ہے اور روس کی بنیاد ہی آرثورکس عیسائیت اور اس کے دفاع پر ہے اگر اس گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچتا ہے تو ماسکو اور برلن کے درمیان گیس منصوبے نارڈ اسٹریم ٹو کو تقویت ملے گی جسے ابھی تک امریکہ نے رکوایا ہوا ہے دوستو کئی آزری عہدداروں کا شبہ ہے کہ حالیہ جنگ میں روس ملوث ہے اور آرمینیا اسی کی شئے پر جاریت کا مرتقب ہو رہا ہے اس کا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جلائی میں کاراباک سے دور اور پائپ لائن کے قریب آرمینیا جاریت کا مرتقب ہوا ہے جس کا جواز ہی نہیں تھا آزربائی جان کا خیال ہے کہ آرمینیا مکمل جنگ پر طلا ہوا ہے اور اس کے مقاصد اس کے تیل و گیس منصوبوں کو ثبوتاز کرنے کے ہیں روس کے وزیر خارجہ سمیت کئی عہددار اور بڑی عبادی بھی آرمینیای نسل سے ہے اگر آزربائی جان اور آرمینیا میں مکمل جنگ چھڑتی ہے تو آرمینیا روس سے دفاعی معاہدے کے تحت مدد طلب کر سکتا ہے روس نے سترہ سے بیس جولائی تک آرمینیا کی زمین پر فوجی مشکیں بھی کی تھی اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے صاف کہا تھا کہ ترکی آزربائی جان کے ساتھ کھڑا ہونے میں ایک لمحے کو بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا روس آرمینیا کی فوجی مشکوں کے جواب میں ترکی اور آزربائی جان نے بھی 39 جولائی سے 10 اگز تک مشترکہ فوجی مشکیں کی تھی روس اور ترکی شام اور لیبیا میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور یہی معاملہ جنوبی کفکاز کا بھی ہے لیکن دونوں ملکشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتے ترکی روس سے براہ راست سادم کے بجائے اس کی پیش قدمی روکنے میں دلچسپی رکھتا ہے دوستو دفاعی مبسرین کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روس میں اب بھی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بیرونی قوتوں کو اپنے اردگرد جمع ہونے سے روک سکتا ہے خاص کر فوجی نکتہ نظر سے اہم علاقوں میں مبسرین کا کہنا ہے پیوٹن ایک زبردست منصوبہ ساز ہیں خاص طور پر سٹریٹیجک معاملات میں وہ بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ اسی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آرمینیا کو بھی اسلح فروخت کرتے ہیں اور آزربائی جان کو بھی انڈیا کو بھی اسلح دیتے ہیں اور چین کو بھی ایران کو اسلح دینے میں بھی روس پیش پیش ہے روس اس وقت تک پریشان نہیں ہوتا جب تک کہ ان علاقوں میں روس کا اثر و رسوف باقی ہے لیکن اگر کوئی دوسرا مداخلت کرتا ہے تو پھر روس خاموش نہیں رہ سکتا اس جنگ نے خطے میں دو اہم ملکوں کو آمنے سامنے لاکھ کھڑا کر دیا ہے ایک جانب روس ہے جو خود کو تحال سپر پاور سمجھتا ہے اور دوسری جانب ترکی ہے جس کے صدر نے تھوڑے عرصے میں ہی اسلامی ممالک میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا ہے اگر روس اس جنگ میں براہ راز کودتا ہے تو امریکہ کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ترکی آزربائی جان کی حمایت کرنا پڑے گی کیونکہ دوسری جانب روس ہے جس کے ساتھ اتحاد کرنا امریکہ کے لیے ناممکن ہے دفاعی مبسرین کا کہنا ہے اگر روس اور ترکی کی جنگ ہوتی ہے تو اس بات کا خچہ ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ میں بھی بدل سکتی ہے آنے والے ایک ہفتے میں صورتحال واضح ہو جائے گی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے